بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سہر و افطار میں مناسب غزہ نہ لینے کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ماہرین غزائیت کے مطابق وہ غزائیں جو افطاری کے لیے بہترین ہیں چنہ چارٹ کھائیں کیونکہ چنے میں پروٹین کی وافر مقدار موجود ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال صحت کے لیے بہترین ہے پکورے اور سموں سے ضرور کھائیں مگر ان کی مقدار کا دھیان رکھیں کیونکہ تلی ہوئی اشیاء کا زیادہ استعمال بدحضمی اور وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے جسم کے درجہ حرارت کو معتدل رکھنے کے لیے پیاس، کھیرہ اور ملی کا استعمال ضرور کریں نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بزار کے مشروبات کی بجائے تازہ پھل اور ان کا جوس استعمال کریں پھلوں میں خاص طور پر تربوس اور گرمے کا استعمال کریں گھر کی بنی ہوئی روٹی، سبزی اور دال بھی افتاری میں کھائی جا سکتی ہے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وقفے وقفے سے پانچ سے چھ گلاس پانی ضرور پیئیں ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی